بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورمی برن کیسے آپ سب لوگ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ٹھاک کھونگے ویلکم ٹو آور چینل کوکنگ نیورنڈ ساچ ہم آپ کے لئے لے گیا ہے ونٹر سپیشل گاجر ہے ہر گھر میں ہے اور اسے ترہ ترہ کے میٹھے بن رہے ہیں آج ہم نے پھر بنائی ہے گاجر کی بیری شورٹ انگریڈینز کے ساتھ بنتی ہے بیری شورٹ ٹائم میں بنتی ہے اور وہ تمام چیزیں گھر میں آویلیبل ہیں اور یہ سینٹر میں جو میں نے گاجر رکھی گاجر خیر بنائی ہے تو میں نے اس کو گانش کیا ہے گاجر کو میں نے بٹر اور شگر کے ساتھ سوتے کر کے سینٹر میں رکھی ہے لیکن آج آپ لوگوں کے ساتھ جو رسپی ہم نے شیئر کرنی ہے وہ ہم نے جسٹ گاجر کی کرنی ہے گاجر ہر بابی انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کریں گے اور یہ دیکھیں جیب ٹیسٹ کر کے بتاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ بہت جیمی بہت جیسٹی بلکل کریمی اس کا ٹیکچر آیا ہے آپ لوگ گرم سرف کے بھی نین گرم سرف کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ سردیوں میں بھی یک ٹھنڈی چیزیں کھانا پسند کرتے ہیں اس کی کو آپ یک ٹھنڈا کر کے بھی سرف کر سکتے ہیں چلی سے آپ لوگوں کے ساتھ رسپی شیئر کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لیں گے ایک برتن اور اس میں ڈالتے ہیں ہم دود آپ دود آپ دود ہو گئے اس میں ہمیں کنٹٹی ہمیں ٹھنڈا پانی آٹ کروں یہاں پہ دود ہمیں ٹھنڈا میں پانی آٹ کروں ہمیں ٹھنڈا اب آپ لوگوں آرڈی میں نے توٹا چاول ہے کیا تھا تھا اور 3-4 کھینٹی بھی خوکے رکھتا تھا آپ لوگ اوہرمائٹ بھی خوکے رکھ سکتے ہیں نزی 20-20% چاول تاک میں نے اس کیلگی نہایا لیکن چاول کیلگی ہمیں نزید کیلگا جاتا ہے پھر صافت ہوا ہوتا ہے اور وہ بہت ایزی سے ہنڈز کی مز سے ہی ہو جاتا ہے اب میں یہ سارا اس میں ایڈ کر دوں اور دھیمی دھیمی آج پہ ہم چاول کو کھونے دیں گے چاول ہمارے پک رہے ہیں تو بہت حد تک وہ صافت ہوا چکے ہیں اب ہم کیا کریں گے بادام کچھل کا اترا ہوا ٹھیک ہے اور اس کو جلین کٹ میں نے کٹ لیا ہے اور کوکنٹ جو ہے اب ہم اس کو یہی پہ ایڈ کریں گے لیکن کچھ چیزیں جو ہے ہم اپنی کھیک کو گرمش کیلئے سائٹ پہ کر لیں گے ان کو یہاں پہ کٹ کرنے کا یہ مقصد ہے کہ یہ ساتھ ساتھ دودھ کے ساتھ جب پکیں گے یہ کوکنٹ اور یہ بادام تو بہت یمی قسم کا ٹیسٹ دے گا ٹھیک ہے اور اب اس میں ہم ڈال رہے ہیں ایک دو چھٹکی جو ہے نمک یہ ٹوٹٹی آپ لوگوں کے لئے آپ چاہیں تو ڈالیں آپ چاہیں تو نہ ڈالیں چی تو ناظرین اب یہاں پہ ہم آدھا کلو جو ہے کریٹر کی مسیق گریپ کی بھی جو ہے کیرٹیں وہ ڈال رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو جو ہے ہم نے دھیمی دھیمی آنچ پہ اس کو بھی ہم نے کوک کرنا ہے ٹھیک ہے اچھے ناظرین اب یہاں پہ ہم اس کو کوک کرتے جائیں گے دھیمی آنچ پہ اور تھوڑ اسی کا جو تک ہوتی ہے پھر ہم اس میں شگر ایڈ کریں گے اس میں ایڈ کریں گے اس میں ایڈ کریں گے بوش کی بھی کشمش ہے اور سب سلائچی کا پاوڈر ہے ٹھیک ہے وہ ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں تو چی بے بے ہورس آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے آنچ جو ہے کتنا فلیم جو ہے دھیمہ رکھا ہوا ٹھیک ہے دھیم ہی آنچ پہ آپ لوگوں نے کوک کرنا ہے بہت ٹیسٹی بن لے گی ٹھیک ہے اور اس طرح چمش ہے آپ لوگوں نے سلسل ہلاتے جانا ہے یہاں پہ ہم ون پوچھ تیسپون جو ہے کہ ایڈ کریں گے گلاس میں اگر آپ کے پاس ہے تو ڈالے نہیں ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے اٹس اوپشنل اچھی نازی یہاں پہ خیر ہے ہماری ڈن اور میں نے کیا کیا تھا سائٹوں سے صرف ساف کر کے اس میں پکتے ہوئے بہت ٹیسٹی لگتا ہے چلیں جی اس کو ڈی شاپ کرتے ہیں ہم نے اپنی گاجر کھیل کو ڈی شاپ کر لیا ہے اب یہاں پہ میں نے جو میری بچی ہوئی گاجریں تھی اس کو میں نے شگر اور بٹر کے ساتھ ساتھ کر لیا ہے اب یہاں پہ سینٹر میں وہ والی بھی لگا دوں گی ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں کے لیے یہاں جو ہے گانشنگ جو ہے اپشنل ہے اگر ہے تو کر لیں اگر نہیں ہے تو اگر ہے تو کریں گے تو بہت زبدست لگے گی اب یہ میرے پاس کٹے ہوئے کچھ پستاشیو ہے ٹھیک ہے پستا ہے پستا تو ہم رکھیں گے اس کے اوپر ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی کمبینیشن کتنا زبدست لگ رہا ہے ٹھیک ہے اور جو ایلمنٹ ہے یہ دیکھیں جی چل کر موگ کیا ہوا اور سینٹر سے دو کیا ہوا اس کو لگائیں گے ہم یہاں ٹھیک ہی riot سبیتہ کے لئے ہمیں دیں اجاز سے دعاوں میں یاد رکھی گا اپنے ڈیگر چرے رکھی گا خیال اوکی چیلا پیچ ایبریون